سکھر میں پاکستان تحریک انصاف کے لاؤں مارچ کے پیش نظر سکھر میں پولیس کا کریک ڈاؤن تحریک انصاف سکھر کے سو سے زیادہ کارکنان گرفتار مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے بیورو چیف سحیب احمد سے جی سحیب تفصیلات سے آگاہ کیجئے جب اگرستان آپ کو بتایا کہ پورے پاکستان میں ایک ازادی مارچ کا جو چلتا چلا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک لاؤں مارکہ جو آگاز کیا گیا جس میں جو ایک سکھر میں صورتحالے کل صحیح جو ایک ریک ڈاؤن جائدہ پاکستان تحریک انصاف کی جو کارکنان ہے کل تقریباً سو سے زائد کارکنان جو ہے وہ گرفتار کر لیے گا ہے صورتحالے وہ جو کی تو ہیں آپ سکھر میں جو آج مختلی مقامات تر پریس کلپ پر بندہ روڈ پر آج نے دیکھا تارک میں ہم نے بہت کم دیکھا ہے کہ جس طرح لوگوں کو باندھ کے لے جا رہتے ہیں کہ ایک طرف معاہدہ ہو گیا تھا دوسرے طرف جو یہ سب چل رہا تھا ہمارے ساتھ جلے صدر زہیر بابا جو پیچھے سے ایڈوکیٹ بھی ہیں اور جلے صدر بھی ہم ان سے جانتے ہیں کہ آج کی صورتحال پر جو ہوا ہے وہ اس طرح کس نے دیکھ سکتا ہوں کہ جب لاؤنگ مارچ شروع بھی نہیں ہوئی تھی تو رات کے واقع سوشلز آج کارکنان جو بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ میرے دوست سب سے پہلے تو میں کنڈیم کرتا ہوں جو کل رات سے لے کر ابھی تک جو سندھ پولیس کے اقدامات ہو رہے ہیں اسپیشلی میں ایس ایس پی سکھر کوئی اگدامات کو میں کنڈیم کرتا ہوں کل جو سکھر پولیس نے ہمارے کارکنان ہمارے عہدہ داران ہمارے امیدواران جن کو الیکشن میں جانا ہے ان کے گھروں میں ان لوگوں نے بلا جواز ریٹ کیے ہیں ہمارے لوگوں کے ہمارے امیدواروں کے گھروں میں عہدہ داروں گھروں میں یہ چھتیں توڑ کے گھوسے ہیں یہ دروازے توڑ کر وہاں پہ اندر گھوسے ہیں انہوں نے چادر چار دیواری کی کہ تقدس کو پامال کیا ہے انہوں نے وہاں پہ ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے کہ لیڈیس انہوں نے بتمیزی کی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اب اب اپنا کانفیڈنس کھو چکے ہیں اب پاکستان پیپلز پارٹی کو سکھر میں پاکستان پیپلز پارٹی کو سکھر میں اب اپنی شکست نظر آ چکی ہے پولیس سندھ پولیس اسپیشلی سکھر پولیس نے سب سے پہلے تو ہمارے لوگوں کو گھروں کا محاصرہ کیا پھر جہاں پہ ہم نے جانے کا فیصلہ کیا وہاں محاصرہ کیا آپ نے دیکھا ہوا صبح پریس کرب سکھر پہ کتنی تعداد پولیس تھی سکھر کی تاریخ میں ایسا بڑا سنیا کبھی کوئی نہیں ہوا اس کے بعد آج دوپہر کے ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے آپ دیکھیں کہ سکھر میں ہمارے کارکنان ہوتے داران ورکر سپورٹرز اور امید واران سے کیا حالت ہوئی ہے ہمارے متحددین کارکن جو ہیں وہ شدید زخمی ہے ہمارے ابھی تک کارکن لا پتہ ہے ہمارے کارکن ابھی تک جو ہیں وہ آر ایس سے پتہ ہی نہیں ہے کون سے تھانوں پہ ہیں جب سپریم کورٹ کے واضح احکام آتے ہیں کہ آپ کسی کو آر ایس نہ کریں اگر آر ایس ہو ہو چکا ہے تو آپ ان کو آہ رہا کریں بتائیں آپ کے ہم نے جو کل سوٹیال دیکھی اس میں سکھا ہے منسپیل کارکنی گھاڑیوں کے اندر جو ایک آگناہ رفتہ کرنے کے لگ جاتے تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں آپ یہ یہی ایویڈنس ہے یہی ایویڈنس ہے جو بتا رہی ہے کہ سندھ پولیس سکھر پولیس اسپیشلی یہاں پہ سکھر ہاؤس کی غلام بن کے ہمارے اوپر ٹوٹی ہے ایس ایس بی سکھر مجھے تو لگتا تھا یہ نوجوان ایس ایس بی ہے یہ پڑھا لکھا ایس ایس بی ہے کچھ نہ کچھ میں دم ضرور ہوگا پر آج اس نے اپنی غلامی کے حد کر دی آپ دیکھیں سندھ پولیس یہ کیسے آپ منسپل کی گاڑیوں میں ہمارے لوگوں کا آر ایس کر رہے ہیں اگوا کر رہے ہیں منسپل کی گاڑیوں میں لوگ آگوا ہو سکتے ہیں لوگ آر ایس نہیں ہو سکتے آپ دیکھیں ان کے پرائیوٹ ڈنڈے ڈنڈا بردار لوگ تھے جو کہہ رہا ہے وہ بلکل غلط کہہ رہا ہے جو کہہ رہا ہے وہ غیر قانونی الفاظ استعمال کر رہا ہے اگر پاکستان تحریک انسان نے اب سے پہلے تو کبھی کوئی غلط کام ایسے کوئی غلط اگدامات اٹھائی نہیں ہے اگر آپ قانون کی نظر میں اگر آپ کہتے ہیں کہ آہ ڈنڈے کا مقابلہ ڈنڈے سے کرنا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا سکھر کی عوام کو سکھر جو با شور عوام ہیں ایسا ہم دیکھتے ہیں کہ جو ینگ ہماری جو جو نوجوان ہیں وہ ہمیشہ جو آپ کے سارے تھے ان کی رکھتا ہے آپ نے لگا تو اس میں جو بنا خاندہ بائیں تو اس میں کسی طرحات میں جو ہی نوجوان ہماری یوت ہوتی ہے تو اس یوت کو اب کیا کہیں گے اس یوت کا ہم نے جو حال دیکھا ہے کہ اس کو ستارہ جو گرفتار ہوئے تو ایک خوف بڑپا ہوگیا پورے سکھر میں تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی اگر کال ہائی تو دون جان بھرپور ساتھ نکلیں گے سب سے پہلے تو میں کنڈیم کرتا ہوں گا آپ خوف کا الفاظ استعمال کر رہے ہیں ہمارے لوگ ہمارے کارکون ہمارے نوجوان آپ دیکھیں ابھی بھی میرا بنگلہ انصاف بھرا ہوا ہے اگر آج ہم چار سو پانچ سو ہزار نکلے تھے کلم دو ہزار بن کے نکلیں گے دس ہزار بن کے نکلیں گے جو آج ہوا سکھر میں اس میں پولیس کو کیا بیغام دیں گے اور ہماری جو ادلی یا جو کلم نفس ہیں ادارم کو کیا بیغام دیں گے اور میں سب سے پہلے پولیس کو میں میں مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ جو پولیس نے آج اسپیس پی سکھر میں نیچے حملی سے کیا بات کرو کیونکہ وہ سکھر کا ہیڈ ہے میں اپنی پارٹی کا سکھر میں سکھر سکھر سے یہ میں کہتا ہوں کہ سکھر کو بڑی امید دیں تھی کہ شاید کوئی پڑھا لکھا نوجوان آیا ہے جس کی میں سمجھتا ہوں ٹھائٹی ٹھائیو کے درمیان ہیڈ ہے ہمیں بڑی امید دیں تھی کہ ملک صاحب اچھے کام کریں گے ملک صاحب عوام کو تحفظ فرام کریں گے ملک صاحب چون لٹیرے کا ساتھ نہیں دے گا ملک صاحب کسی دہشتگر کا ساتھ نہیں دے گا لیکن آج سکھر کی پولیس نے تو حدہ ہی پارٹ کر دی اگلا قانونیت کی حد کر دی آپ دیکھیں کہ سکھر کو مقبوضہ کشمیر بنا دیا گیا بھائی آپ اتنی گلامی کیوں کر رہے ہیں کوئی ڈرتے ہو کسی سے سکھر میں صبح سے لے کے رات تک جو ہے پولیس کی نفلین موجود تھی اور رات کے ترمیان ایک جو ہمیں بہت بہت سانیہ میں رات ہو گھروں سے اٹھا کے اور جو گھر قانونی اسے دسکر میں سلوکر پشنگی گاڑی ہیں اس کے اندر جو بندوں کو گرفتار کر کے لے کے جانا یہ جو ہے سمجھ سے بہار ہے جی دی